سمسکر میں ہوں پوجہ شرم اب آپ کو دکھاتے ہیں کس نے کس پر چلایا اسی آسی شبد پان راہل گاندھی نے راملیلہ میدان سے پی ایم موڈی پر قرارہ حملہ کیا راہل نے پی ایم موڈی پر سمویدھان کو کچلنے کا رکھ لگایا لیکن اس بار انہوں نے آئی پیل کا سہارہ لیا راہل نے کہا کہ پی ایم موڈی اس چناب میں میچ فکسنگ کرنا چاہتے ہیں اس لئے چناب سے پہلے ہی ویپکش کے دو نیتاؤں کو بے ایمانی سے آؤٹ کر دیا انہیں گرفتار کروا دیا راہل نے کہا کہ اگر دیش میں ایمانداری سے چناب ہو تو بی جے پی ایک سو اسی کا بھی آکڑا نہیں پار کر پائے گی راہل نے کہا کہ سمویدھان نے دیش کے گریبوں کو جو حق دیا اسے چھیننے کے لیے میچ فکسنگ کی جارہی ہے ایمپائر پر دباو ڈال کر پلیئر کو خرید کر کیپٹن کو دھرا کر میچ جیتا جاتا ہے کرکٹ میں اس کو میچ فکسنگ کہا جاتا ہے ہمارے سامنے لوگ سبا کا چناؤ ہے ایمپائر کس نے چنے نریندر موڈی نے ہمارے ٹیم میں سے میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاڑیوں کو عریص کر کے اندر کر دیا تو بھائیوں اور بہنوں یہ جو چناؤ ہو رہا ہے نریندر موڈی جی اس چناؤں میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ان کا چار سو سیٹ کا نعرہ ہے یہ بینہ ای وی ایم کے بینہ میچ فکسنگ کے بینہ سوشل میڈیا اور پریس پر دباب ڈال کر خرید کر یہ ایک سو اسی پار نہیں ہونے جا رہا ہے سب ملا کر برشتہ چار وہ مدہ ہے جس کو لے کر موڈی فرنٹ فوٹ پر رہتے ہیں اس لئے جب کہ جیوال اور ہیمن سورین کے برشتہ چار کو بیک اپ دینے کے لیے انٹریگرد بندن دلی میں کھٹا ہوا تو موڈی نے بھی اچھی طرح سے انہیں نشانے پر لیا سیدھے کہا کہ آنے والے چناف دو کھیمے کی لڑائی ہے ہم کرپشن ہٹ آنے والے کھیمے سے دوسرا کھیمہ برشتہ چارے کو بچانے کے لیے میدان میں میں برشتہ چار پر کاروائی کر رہا ہوں اس سے کچھ لوگ بوکھلا گئے ہیں وہ اپنا آپا کھو بیٹے ہیں اور میرے پیارے دیشواسیوں میں کہتا ہوں موڈی کی گارنٹی کہتی ہے میں موڈی کا منتر ہے برشتہ چار ہٹاؤ وہ کہتے ہیں برشتہ چاری بچاؤ یہ چنا ان دو کھیموں کی لڑائی ہے ایک کھیمہ ان ڈی اے کا جو برشتہ چار ہٹانے کے لیے میدان میں ہے دوسرا وہ کھیمہ جو برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے میدان میں ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیا برشتہ چاریوں کو بچانا ہے کیا برشتہ چاریوں کو بچانا ہے کیا برشتہ چاریوں کو بچانا ہے برشتہ چار جانا چاہیے اگر نہیں جانا چاہیے برشتہ چار ہٹنا چاہیے اگر نہیں ہٹنا چاہیے برشتہ چار ختم ہونا چاہیے کی نہیں ہٹنا چاہیے اور اس لیے بھائیو مہنو جب موضی پوری طاقت سے برشتہ چار کے خراب لڑائی لڑ رہا ہے تئیل لوگوں نے مل کر ایک انڈی گھٹ بندن بھی بنا لیا ہے ان کو لگتا ہے کی موضی ان سے ڈر جائے گا لیکن میرے لیے میرا بھارت میرا پریوار ہے میرا بھارت میرا پریوار ہے دلی کے رام میلا میدان میں کیجوال کی گرفتاری کے ویروہ دو میں ریلی تھی اس لئے منچ پر کیجوال کی پتنی سنیتا بھی موجود تھی کیجوال کی گرفتاری کے بعد سنیتا کیجوال اب تب تین بار ان کا سندیش پڑھ کر سنا چکی ہے لیکن یہ پہلا موقع تھا جب سنیتا کسی ریلی میں شامل ہوئی اور بھاشن دیا سنیتا نے منچ سے کیجوال کا سندیش پڑھ کر سنایا دیش کے نام کیجوال کی چھے گیرنٹی لوگوں کو بتائی اس کے بعد سنیتا نے کہا کہ اروند کیجوال شیر ہے بیجی پی زیادہ دن تک انہیں اندر نہیں رکھ پائے گی کیونکہ وہ دلی والوں کے دلوں میں بستے ہیں ہمارے پراث پردھان منتری موتی جی نے میرے پتی کو جیل پہ ڈال دیا کیا پردھان منتری جی نے سہی کیا کیا آپ سب مانتے ہیں کہ کیجوال جی ایک سچے دیش بھک اور اماندار انسان ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ کیجوال جی ایک سچے دیش بھک اور اماندار انسان ہے یہ دی جی پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجیوال جی جیل میں ہے انہیں استیفہ دینا چاہیے کیا کیجیوال جی کو استیفہ دینا چاہیے کیا انہیں استیفہ دینا چاہیے کیجیوال جی کو انہوں نے گرفتار کر لیا آپ کے کیجیوال شیر ہیں شیر یہ زیادہ دن تک ان کو جیل میں نہیں رکھ پائیں گے کروڑ اور لوگیں دل میں بچتے ہیں کیجریوال جس بہادری اور سہاس سے وہ دیش کے لئے لڑ رہے ہیں کبھی کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اجادی کی لڑائی میں وہ ایک فریڈم فائٹر تھے جو دیش کے لئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس جن میں بھی کیجریوال جی کو شاید بھارت ماں کے سنگھرش کے لئے بھیجا ہے جس راملیلہ میدان سے کیجریوال نے کانگریس کو کھاڑ فیکنے کا سنکلپ لیا تھا تیرہ سال بعد اسی راملیلہ میدان میں کانگریس اور آمادی پارٹی کے نیتا ایک ساتھ جا گئے منچ پر ساتھ بیٹھے کیجریوال کی پتنی سے سونیاں بات کرتی دکھی تو راہل کافی سمیت تک پنجاب کسیم بھگوند مان کے ساتھ گفتگو کرتے نصر آئے اسی طرح باقی بے پکشی نیتاؤں نے بھی ہم ساتھ ساتھ ہیں کا سندیج دینے کی کوشش کی اکھلیش آدھر نے کہا کہ ہم آج دلی میں ہیں اور دلی والے دلی کے باہر چلے گئے یہ لوگ جو نعرہ دے رہے ہیں چار سو پار اگر آپ کے چار سو پار ہو رہے تھے تو عام آدمی پارٹی کے نیتا سے آپ کو گھبرات کس بات کی ہے کس بات کی گھبرات ہے آپ نے ارون کیزیوال مکہ منتری کو جیل بھیج دیا مکہ منتری ہیمن سورن کو جیل بھیج دیا اور میں تو اس اتب ریس سے آتا ہوں جس اتب ریس کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع دیا ان کا سواگت کیا لیکن یاد رکھیں اتب ریس کے لوگ اگر سواگت کرتے ہیں تو سمیں آنے پر دھوم دھام سے بیدائی بھی کرتے ہیں اور جو آپ نے چھنے ہوئے مکہ منتریوں کو جیل بھیجا ہے نہ کہ بل بھارت کے لوگ بلکہ دنیا کے لوگ بھارتی جنتہ پڑٹی پر تھو تھو کر رہے ہیں بھارتی جنگی